پاکستانی فلم و ٹی وی انڈسٹری کے اداکار فیروز خان کی سابقہ ہے لیا علیزہ سلطان نے نئی پوسٹ شیئر کر دی جس کے چرچیں انٹرنیٹ پر ہو رہے ہیں جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ بالکل فکر نہیں ہے کہ میری اتران کو کس نے پہنا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ملک میں موجود ہر پنچی کو میرا سلام میں ہوں آپ کی ہمنام گمنام ازوان فرومیس قبردار کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب تحریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں کشباش ہوں گے تو چلیے ویورز چلتے ہیں آج کے ایک اور نئی ویڈیو کی طرف تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل مسقبہ دار کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے کہ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ویورز آپ کو بتاتی چلوں کہ علیزہ سلطان فیروز خان سے طلاق کے بعد سوشل میڈیا پر بہت کم نظر آ رہی ہیں جبکہ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو فیروز خان ایک دن میں کم سے کم ایک سے دو پوسٹ یا سٹوڈی ضرور شیئر کر دیتے ہیں طلاق کے بعد فیروز خان نہ صرف سوشل میڈیا پر متارک ہیں بلکہ اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے اور فیروز خان اس یوٹیوب چینل پر ایک ریپ ریٹ بھی ریلیس کر چکے ہیں ویورز فیروز خان سے طلاق کے بعد علیزہ سلطان کی یہ پہلی پوسٹ ایسی ہے جیسے انٹرنیٹ صرفین علیزہ کی جانب سے فیروز خان کے لیے ایک پیغام سمجھ رہے ہیں ویورز علیزہ سلطان کی اس پوسٹ پر کئی مداہوں نے مضبوط رہنے اور فیروز خان کو بھلا دینے جیسے مشورے دے رہے ہیں علیزہ سلطان کی یہ پوسٹ ایک نظم پر مبنی ہے جس کا عنوان اترن ہے جس کے آخری الفاظ ہیں کہ مجھے یہ بلکل فکر نہیں ہے کہ میری اترن کو کس نے پہنا ہے ویورز علیزہ سلطان نے اپنی اس پوسٹ کے آخر میں اپنے بیٹے سلطان کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی ہے واضح رہے کہ علیزہ سلطان اور فیروز خان ستمبر میں اپنی طلاق سے متعلق باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں جبکہ اس صاحب کا جوڑی کے بچوں کی حوالگی اور نانفقہ سے متعلق کے اس عدالت میں زیر سماعت ہیں ویورز آپ کے اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی یہ ویڈیو پسند لائی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزان آپ کے لیے ایسی ہی نئی نئی اور چٹ پٹی نیوز لے کے آتی رہوں تو جلی سے میرے چینل میس خبردار کو سبسکرائب کر دیں